بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے آئی ایس آئی کے ایک جنرل لکھتے ہیں کہ نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں ذرفقار علی بھٹو کے اپیل لاہور ہائی کورٹ سے خارج ہو چکی تھی اور سپریم کورٹ میں اپیل پر سماعت ہو رہی تھی میں اپنے دفتر میں موجود تھا ایک دوست جن کی امریکی سفارت خانے تک رسائی تھی انہوں نے مجھے فوری طور پر پنڈی کے راجہ بزار بلائیا سردیوں کا موسم تھا راجہ بزار کے فٹپات پر پرانے کورٹ پیچنے والوں نے ریڈیاں لگا رکھی تھی گاکوں کا حجوم تھا دوست وہاں موجود تھا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہوئے اس نے ریڈی سے ایک کورٹ اٹھایا اور اس کو چیک کرنے لگا اسی دوران اس نے جیب سے کاغذ نکالا اور خفیہ طور پر کورٹ کی جیب میں ڈال دیا میں نے اس کوٹ کو خریدا اور قریبی فوٹوکاپی مشین سے اس کاغذ کی کاغی کروا لی واپس آگر میں نے وہ کاغذ دوسرے کورٹ کی جیب میں رکھا اور دوست نے اس کورٹ کو خرید لیا یوں وہ کاغذ دوست کو واپس کر دیا میں فوراں دفتر پہنچا کاغذ پر موجود خفیہ کورٹ ورلڈ کا ترجمہ کیا تاکہ اصل خبر کو جان سکوں کاغذ پر موجود خبر پڑھ کر حیران رہ گیا کہ امریکہ نے اسلام آباد میں موجود امریکی سفارت خانے کو ہدایت کی تھی کہ بھٹو کی پھانسی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اس پیغام میں کچھ فوجی افسروں کے ریٹائرمنٹ اور بعض افسروں کے تبادلے کروانے کی ہدایت بھی درج تھی آئیس آئی کے جنرل صاحب لکھتے ہیں کہ میں حیران تھا ہماری عدالتوں میں تو بھٹو کا ابھی کیس چل رہا ہے جبکہ امریکہ بھٹو کی موت کا پروانہ جاری کر چکا ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور کومنٹ میں ہماری رہنمائی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ